موسیقی سلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں سید محمد سعید اور میں ہوں وقاس انجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مریم نواز و کیپٹن سفتر کی اعتصاب وزارت میں پیشی کمرہ اعتصاب وزارت میں بکلو اور کارکنوں کی انگام آرائی کے باعث اعتصاب وزارت کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی نواز شریف مریم نواز و کیپٹن سفتر پردے جن 10 اکٹوبر کو آئید ہوگی عدالت کے باہر جو بھی ہوا نہیں ہی ہونا چاہیے تھا وقلہ اور پلس کے دنمیان جو حسامہ آرائی ہوئی اس پر افسوس ہے مزاید داخلہ اس معاملے کی تحقیقات کرائے وقلہ کو عدالت کے اندر نہیں جانے کیا گیا مریم نواز کی ویڈیا سے حسن نواز اور حسین نواز کی ادم پیشی کے حوالے سے وزیراعظم شاہد خاکان افازی کا بڑا بیان کہتے ہیں حسن اور حسین نواز نے اپنے کیسز کے دفعہ کا فیسطہ اٹھ کرنا ہے ضرورت پڑی تو حسن اور حسین نواز کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھے گئے ملک میں ترقی سے اس وقت ممکن ہوگی جب جمہوریت پروان چڑھے گی پاکستان میں ہر شعبے کو اور ہر سارف کو گیس 24 گھنٹے میں ڈڑی ہے وزیراعظم شاہد خاکان افازی کا اٹھک میں دیل اور گیس کے منصوبے کی جتاہی ترکیٹ سے مطاب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا پشاور میں جلسے سے جاریانہ کتاب کہتے ہیں بی بی مریم پاکستان آ کر ہاتھ ایسے ہلاتی ہیں جیسے ورلڈ کپ جیس کرائی ہیں اب فیصلہ ہوگا کہ قوم چوروں کے نیچے رہے گی یا عظیم قوم بنے گی وزیر داخلہ ایسا نقبال کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو معیشت پر بیانات اور تفسروں سے گریش کرنا چاہیے پاکستان کی معیشت مستحقہ ہے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات پاکستان کی عالمی صاحب متاثر کر سکتے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی نائلی کی ترخواست سمات کے لئے مقرر چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساقب نے ساڑھے تین لقمی بینت قائم کر دیا نول لیگ سے تعلق رکھنے والے ترخواست بزار شکیل آمانکر شیخ رشید ایمستر کاغذات نامدت کی میں اساسات چھپانے کا الزام سابق وزیراعظم نواز شریف نے نئے بریفرینسز کے صلاف سبریم کورٹ سے رجوع کر دیا سبریم کورٹ میں اعتصاب عدالت میں ٹرائل رکھوانے کے لئے درخواست دائی کر دی آئینی پیٹیشن پر فیصلی تک اعتصاب عدالت کی کاروائی کھوٹی جائے درخواست کامتہ عمران خان کا الیکشن کمیشن کی جانت سے ناقابل زمانت وارٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد بڑا رتے عمل سامنے آ گیا عمران خان کا کہنا ہے اگر حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے مجھے ناہل کیا گیا تو سیاست چھوڑ دوں گا مگر کرپ مافیا کو نہیں چھوڑ دوں گا رینڈر سگرانچی میں میمن پورٹ کے ایک مکان پر چھابا باری تعداد میں اسٹیہ برامت کر لیا اسٹیہ لہاری گینگوار کے بابا لاتنگ گروپ کا تھا جس میں پانچ ایس 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 ڈو نائن ایم ایم اور مختلف انسان کے آٹھ سو بجھنسہ راؤنڈ سامن پاک فوج کی کاروائی کے نتیجے میں یرغمال امریکی خاتون کو بازیاب کرا لیا گیا خاتون کی بازیابی پر امریکی صدر ٹانل ٹرمپ کا ازار مصرر امریکی صدر نے اس کاروائی کو پاک امریکی تعلقات کے لیے اہم پرار دے دیا کیپٹن ڈیٹائر سفتر کے پاک فوج میں اہم اجیو کی موجودتی کے بیان پر ترجمان پاک فوج میجر جنڈل آسی وفور کا جواب کہتے ہیں کوئی بھی جب فوج میں آتا ہے تو وہ سرپ پاکستان کا سپاہی ہوتا ہے اسٹر قدر نظر کے اس کا تعلق کس مذہب یا سوپے سے ہے پاکستان نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جتے میں امن کے لیے بہت کچھ کیا پاکستانی عوام کے عظم کے مطابق امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے آرمی چیف جنڈل کمر جاویز بازوکہ امریکہ کے آلہ ستائی بخصے ملقات میں پیغام اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی پاکستان پر واضی بلادہ کرس پچس ہزار ارب روپے سے زداغش کر گیا بیرونی کردوں کا حجم ترات سے ارب دولر تر پونک گیا اسٹیٹ بینک نے سالانہ ریپورٹ میں مالیاتی خسارے اور مہنگ رائی میں اضافت کی بھی رسانیتی کر دی اواتین پر چاکو کے وار جاری ایک بزدل حملہ آور پوری سندھ سرکار پر بھاری پلکستان جوہر اور کلشن کے بعد نامعلوم چلاوے نے نوٹ نازم آدمی بھی راچلتی خاتون کو سیزدار آلے سے حملہ کر کے لقمی کر دیا واقعی کی ریپورٹ اہدری تھانے میں درج کرا دی گئی ایس ایس پی بیس دون ساتھ اچھوکر کی قیادت میں پلکستان جسے خافت آباد میں چھاپا مات کر مقمی قروسہ بنت نیاز علی کو بادیاب کروا لیا چار انواقعات گریبتاز جن میں ایک خاتون بھی شامل مزید تفریق جاری ہے ہندوستان میں مسلمانوں بے انتہا پسل ہندووں کے مظالم مسلسل جاری راجستان کے ایک قوم میں بیس مسلمان خاندانوں کو توجہ دستی ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا مقامی انتنامیہ نے بھی تاتذب کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا کراچی میں سورج آج بھی آگ پرساتا رہا درجہ حرارہ چانچ سکی سینٹی گریڈ تک رہا گرمی کے مارے شہری مختلف علاقوں میں سنٹی کی لوٹ سیڈنگ کی وجہ سے دوری اجید کا شکار پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پانچ وٹے میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ یوبر انٹرنیشنل سٹیڈیم میں جاری پاکستان نے سری لنکا کو چیز کے لیے 293 رنس کا عدد دے دیا بابا رادم نے 130 رنس کی امدائننگ کھیلی جواب میں سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد